بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سعید عدل افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں سعید عدل آج ہم پھر کرونا وائرس کے حوالے سے جو میں نے کل آپ کو ڈیوز دیا تھا آپ نے بہت لائک کی ہے آپ نے کمیٹ بھی بہت کی ہے آپ نے پسند کی ہے اس کو تو اسی ساب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈیلی جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی رپورٹ ہوگا امریکہ پاکستان یا دنیہ بر سے وہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی شیئر کروں گا تو آج کے رپورٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کرونا وائرس کے حوالے سے پہلا ویڈیو ہے وہ ڈیلی بیس میں میں آپکو اپلوٹ کر کے آپکو بتاؤ گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے کہ کتنے مریضے دنیا میں کتنے پاکستان میں کیتنے خیور پختروخہ میں کیتنے اور پنجاب سندھ بنوچستان اس میں کتنے کتنے مریضے تو آئیے جی دنیا بر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد چپ پن لاکھ اکانوے ہزار سے بڑھ چکی ہے جبکہ اموات کے مجبوری تعداد ساڑھے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہے اسے صاحب سے دنیا بار میں چپ پن لاکھ اکانوے ہزار ست سو نوے دنیا میں ہلاکتیں جو ہے وہ تین لاکھ پچپنے ہزار چیس سو انتیس ہیں پاکستان میں متاثرین کی تعداد اکاس ہٹھ ہزار دو سو ستاویس اسلام آباد میں دو ہزار پندرہ پنجاب میں دو ہزار بائیس ہزار سینتیس سن میں جو ہے وہ چوبیس ہزار دو سو چھے خیبر پخترخوا میں آٹھ ہزار چار سو تریسی بلوچستان میں تین ہزار چیس سو سولہ گرکت بلدستان میں چیس سو اکاون پاکستان کے زیرہ انتظام کشمیر میں جو ہے وہ دو سو انیس ٹوٹل ہلاکتیں جو ہے وہ بارہ سو سٹھ ہے صحتیاب ہونے والے مریض جو ہے وہ بیس ہزار دو سو اکتیس ہیں اس حساب سے آہ کے ڈیلی بیس پہ میں آپ کو بتاؤ گا کل پچپن لاکھ تھے آج چپپن لاکھ سے بھی آہ بڑھ چکا ہے حساب کتاب وہ متاثرین کا امریکہ میں ہلاکتوں کی مجبوری تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ یہاں مسندق متاثرین کی تعداد ستارہ لاکھ کے لگ بگ ہے متاثرین پاکستان میں متاثرین کی تعداد ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے جبکہ ابوات کی کل تعداد بارہ سو ساٹھ ہے پاکستان میں متاثرین کے سب سے بڑی سب سے بڑی تعداد سوبہ سنوے ہیں جبکہ سوبہ خیبر پختنوخہ ہلاکتوں میں بدستور سر پیرستے ہیں اللہ ان سب کو صحت دے اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختنوخہ میں بارشوں کا نیا سلسلہ متعلقہ ادھاروں کو الٹ رہنے کی ہدایت پاکستان کے سوبہ خیبر پختنوخہ میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ آج رات سے شروع ہونے کا امکان ہے باکہ و موسمیات کے مطابق تیز ہوا اور گھر چمک کے ساتھ بارشوں کے پیش نظر متعلقہ ادھاروں کو پیش یہ اقدامات اٹھانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے خدرت یا پاس سے نمٹنے کے سبائی ادھارے نے تمام ذلی انتظامی آرس کیوں گیارا بائیس سے ڈبل ون ڈبل ٹو اور متعلقہ ادھاروں کو الٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک سعید عدل قدی جی اجازت اللہ حافظ